ہائی ابریوان ویلکم تو در چینل اور آج کی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میری ون آف تی پیسٹ ریسپی ہے جو میں چپی بھی بناتی ہو تو یہ ٹیبل کا بلکل اٹریکشن بن جاتی ہے اور سب ہی کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں گلاب جامون ویت ربڑی تو یہ ہوم میڈ انسٹنٹ ربڑی ہے جس کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پر گلاب جامون اور اس کے شیئرے کی تیاری کر لیں گے تو یہاں پر میں اس کا شیئرہ بنا رہی ہوں شگر سرپ جس میں میں نے پانی لیے ہے دو کپ اور ایک اور اس سے آدھا سے بھی کم کپ کارٹر کپ کے قریب قریب اس میں میں نے شگر دالا ہے اب اس میں فوڈ کلر میں نے دالا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ مٹ ڈالے دیکھا اور لائچی دالکیوں سے اوبالنے کے لیے رکھ لیا ہے اب یہاں پر جو پوڈر ملک لے رہی ہوں میں ہیپ کپ ہے یعنی فل بھرا ہوا کپ ہے ایسا نہیں کہ لبا لب بھرا ہوا ہے بس فل بھرا ہوا کپ ہے پوڈر کپ وہ میں نے اس میں دال لیا ہے نیکس چیہ جو میں نے آدھ کیا تھا وہ ہے میدہ وہ بھی آپ کو فل سپون لینا ہے اور یہ جو فل کریم پاوڈر ملک لیجی آپ جس سے کہ بہت اچھا آپی گلاب جامل بنے گی اور اس میں میں نے آدھ کیا ہے ابھی الائچی کا پوڈر تو سارے درائے انٹریڈنس کو آپ ایک بار اچھا سا مکس کر لیجی اور پھر اب میں نے بیٹر کو تھوڑا سا ملک کر لیا ہے وہ ہم اس میں وہ بھی آٹ کر لیں گے ایک انڈا اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ اسے گوند رہ ہو تو آپ کو انڈا بہت ہی گراجولی دالنا ہے دھیرے دھیرے کر کے تاکہ آپ کا ایک دم سے ڈو آپ کا بہت زیادہ واتری نہ ہو جائے ہمیں سٹکی ڈو بنانا ہے زیادہ گوننا نہیں ہے ٹھیک ہے تب ہی آپ یہ گلاب جامل بہت اچھے سوفٹ اور اس کی یہ ہی ایک سیکریٹ ہے کہ وہ اچھے بہت ہے اب یہ دیکھیں سب ایک جگہ آ جائیں گا مکسٹر تو آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پر جب تک میں نے مکسٹر ریڈی کیا ہے مارا شیرہ ریڈی ہے اور اب شیرہ بن کر کر سائیڈ میں رکھ لیا ہے کور کر کر مکسٹر ریڈی کرنے کے بعد میں اس اس طریقے سے راؤنڈ شیپ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کریک نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے بلکل شائنی اور اچھے سی شیپ میں یہ بن گیا یہی رسیپی ہے اور اتنا ہی آپ کو ٹائم لگے گا بہت ہی کوئکلی یہ بننے والی میری رسیپی جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں میرے چینل پر تو یہاں پر یہ سارے میں نے گلاب جامل بنا کر کے ریڈی رکھ لیا ہے اب آپ کو تیل جو ہے اتنا گرم رکھنا ہے یہ بھی گرم ہونے کے لئے اگر آپ کو اس کا تھوڑا آئیڈیا نہیں ہے پہلے آپ کو گلاب جامل بلکل ہی نیچے بیٹھنا چاہیے آپ کا گلاب جامل اوپر نہیں آنا چاہیے سارے گلاب جامل آپ ایک ساتھ آٹ کر لیں گے اور آپ بلکل بھی سے ٹچ نہیں کریں گے خود ہی اوپر آ کر فلوٹ کرنا سٹارٹ نہیں ہو جائے once they start to float تب آپ اپنا سپون اس میں موف کریں گے تاکہ گلاب جامل ایونلی فرائے ہو جائے یہ بہت ہی ایمپورٹن ٹپ ہے دیکھیں آپ جب میرے سارے گلاب جامل اوپر آ گئے تھے تب ہی میں نے اسے سپون کے ساتھ میں اسے اس طریقے سے موف کرنا سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ گلاب جامل کو بلکل بھی مت چھیڑنا نہیں تو وہ ہو سکتا کہ وہ پھٹ جائیں گے بھٹ ریسپی کے جو حساب سے میں نے انگریڈینس بتایا ہے اگر آپ نے پروپر لی لیے تو ایسا کوئی ایشو آپ کو نہیں آئے گا نو فیل اور میرے بیسٹ والے گلاب جامل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی یہاں دیکھئے بلکل یہ گولڈن کلر کے ہو گئے مجھے جو پسند ہے وہ کلر اور اب ہم اسے ڈائریکٹ شیرہ میں ایڈ کر دیں گے شیرہ بھی چالو نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس اس میں میں نے ڈپ کر دیا ہے ہماری ربڑی بنانا انسٹنٹ اور بلکل ہی فاسٹ بہت کم انگریڈینس میں ریڈی ہونے والی یہ میری ربڑی کی ریسپی ہے آپ کے لئے یہ آپ کے در میں ازیلی سارے انگریڈینس اویلیبل ہوتے ہیں وہی انگریڈینس کو میں نے لے کر بنایا ہے نو فیل انسٹنٹ سپردست اور مزے کی ربڑی ہے اس کے لئے آپ کو دیکھیں یہ میں نے کاجو پورڈر لیا ہے سب سے پہلے جسے آپ کو فریج میں رکھنا ہے اور اچھے سے گرائنڈ کر کے لے لینا ہے پاوڈر ٹھیک ہے یہ ہمارا ریڈی ہوگا ہے کاؤجو پورڈر نیکس لی وہاں پر ہے میرے پاس شگر اور یہ ہے ملک پاوڈر وہی ملک پاوڈر ہے پول کریم ملک پاوڈر ہے اور ایک کپ کے خریب دودھ ہے اس میں الائچی کا پاوڈر اور وہ ہے کان فلور وائٹ والی بول میں ہمارے پاس تو یہ سارے انکریٹینز کو آپ کو پہلے ہی جو آپ پورٹ میں جو بنانے والے اسی میں آپ کو سب آٹ کر لینا ہے ایک ہی سار کاؤجو پاوڈر شگر سب 4 ٹیبل سپونز ہے ہمارے پاس جو بھی یہ میجیرمنٹ ہے یہ کان فلور ہے جو 1 ٹیبل سپون ہے اور فول کریم ملک پاوڈر یہ بھی 4 ٹیبل سپونز سب درائی انکریٹینز کو آپ تھوڑا سا میکس کر لیجئے ایک دوسرے کے ساتھ اور الائچی پاورٹ آپ اس میں آپ آٹ کر لیں گے اب بار یاد دی اس میں ایک ہی لیکوڑ انکریٹینز جو کی ملک ہے تھنڈائی آپ اس میں آٹ کر لیجئے آپ کو گرم کرنے کی ضرورت ایسا میکس کرنے سے یہ ہوگا کہ اس میں کوئی لمس نہیں بنیں گا یہ سب اچھے میکس ہو جائے اب یہ میکسنگ ریڈی ہے اب ہم اسے سٹوپ پر رکھ دیں گے میں نے سٹوپ پہ لیا پہلے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اسے فل فلیم پر رکھنا ہے اسے اسے تھوڑا تھوڑا بوائل ہو جائیں گا بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو اسے تھوڑا سا میڈیم فلیم پہ رکھے اسے کوک کرنا ہے اس لیجئے آپ کو اسے نون سٹک پورٹ میں اب آپ دیکھ سکتے کہ اس میں بابل آگئے تھوڑی تھک ہو گئی ہے پس ہارڈلی ایک یا دو تین منٹ لگے ہے جس سے کہ آپ دیکھ سکتے کہ ریڈی ہو گئی ہے ہماری ربڑی کوئی محنت لگی ہے نہیں آپ دودھ اُبالنے کے اس میں کوئی جنجٹ نہیں کچھ نہیں آپ کو بلکل ربڑی ریڈی ہے دیکھیں میری ربڑی بلکل ریڈی ہے ابھی اور میں اسے یہاں پر ڈیش آؤٹ کر لوں گی ایک بول میں پین بھی دیکھیں آپ سب کچھ کلین ہے بلکل اسے کوئی سٹک نہیں ہوا ہے یہ ہی اس کا فائدہ ہے کہ میں اسے نانسٹک پوٹ میں بنانا چاہیے یہاں پر میں نے سب دیش آؤٹ کر لیا ہمارے گلاب جامون بھی ربڑی کو میں نے تھوڑا سا کیسر سے گارنش کر لیا آپ چاہو تو ڈرائی فروٹ بھی آٹ کر سکتے میرے پاس بچے اتنا پسند نہیں کرتے تو ڈرائی فروٹ میں نہیں آٹ کر رہی اب بار یاد اس کی پلیٹنگ کی ہم اس سے ڈیش آؤٹ کریں گے ربڑی اور گلاب جامون کا کامبینیشن بہت ہی یمی اور ڈیلیش ہوتا ہے پہلے میں نے بول میں ربڑی دال لیا ہے دو یا تین سپون آپ اپنے اکورڈنگ لی دال گلاب جامون نم اس کے اوپر دال لیں گلاب اس کے ساتھ ہی شیرہ آپ اس کے ساتھ دال اور یہ زبردست سا ڈیزرٹ انجوائ کریں میری یونیک رسیپی آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں